بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی کیسے ہیں آپ سب اللہ سبنات اللہ آپ سب کو خوش رکھے خیر و آباد رکھے تو آج آپ لوگوں کو میں کیوکمبر ٹوماتو اور ایک سانویچ بنا کے دکھانے والی ہوں جو کہ بہت ہی ہیلتھی فوڈ ہے اور بہت ہی لائٹ فوڈ ہے ٹائم بھی اتنا زیادہ نہیں لگتا اور پاک لانچ کے لیے بہت ہی مفید ہے ٹرپ کے اوپر جانا ہے پکنک کے اوپر جانا ہے تو یہ کھانا لے کر ضرور جائیں یعنی گھر کا ہیلتھی فوڈ انہیلتھی کھانے سے پرہیز رکھیں اس کے لیے میں نے لیے ہیں ایٹ پیس آف بریڈ چاہے تو آپ براؤن بریڈ لے لیں چاہے ہول میل بریڈ لے لیں چاہے وائٹ بریڈ لے لیں اور میں نے لیے ہول میل بریڈ اور یہ چار انڈے میں نے رکھ لیے دو ٹوماتوز رکھ لیے تو ان کو میں نے واش کر لیا تھا اور یہ کیوکمبر اس میں سے ہم ہاف لیں گے تو یہ بریڈ کو ابھی رکھیں گے سائٹ پہ اور یہ چاہے کریں گے اور یہ ایگ سلائسر بہترین چیز ہے ایگ سلائس کرنے کے لیے لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ چاہے پنگ بارڈ کے اوپر بھی ان کو چاہے کر سکتے ہیں تو ان کی ہم جلدی جلدی سے بنالیں گے سلائسر اس کے بعد انشاءاللہ دلہ ٹوماتوز چاہے کریں گے اور کیوکمبر بھی اور نائف کے ساتھ آپ کوئی بھی چیز کٹیں بہت احتیاط سے کٹیں یہ بھی بڑے پیارے سے کٹ ہو گئے تو اب آئیں گے کیوکمبر کی طرف اور اس کے لیے بھی اگر آپ کے پاس یہ اس طرح کا سلائسر ہے تو یہ اس طرح سلائس کر لیں یا پھر چاہے کریں گے یا پھر چاپنگ بارڈ کے اوپر بھی آپ ان کو کٹ سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ بہت اچھی بہت ہی پیاری بھاریک سی سلائسز بن جاتی ہیں اور کسی بھی ویجیٹیبل کے آپ سلائسز ملاتے ہوں تو آخر میں اس کی اینڈ بیٹی ہے اس کی اوپر پھرکس کر کے اس طرح سلائسز بنائیں تاکہ آپ کے ہاتھ کو کٹنا لگ جائے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری لوگ ہیں اب ہم ان کی بنائیں گے سنویچ انشاءاللہ اور یہ بناتے وقت چاہے تو آپ اس میں چیز شامل کرنے یا میینیز شامل کرنے کچھ بھی آپ نے ایڈنگ کرنی ہو آپ کی مرضی ہے تو اس طرح ایسا ایسا چندے جائیں اور یہ بنا لیں گے ہم آل ٹوکیدر فور پیس انشاءاللہ جس کے آٹھ پیس بن جائیں گے تو ان کو بناتے جائیں ہلکا ہلکا سا پریس کرتے جائیں اب ہم ان کو دو دو لیں گے تو دو کی شیپ اس طرح کر دیں گے اور دو کی شیپ اس طرح کر دیں گے اب یہ بنانے کے بعد ہم ان کو کلنگ فلم میں اس طرح فولڈ کر کے رکھ دیں گے تاکہ آپ کا جب بھی دل چاہے آپ ان کو نکالیں نکال کے کھا لیں یا آپ نے کام کے لیے جانا ہے پاک لنچ تیار کرنا ہے اور یاد رہے کہ ان کو ہیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی چاہے تو آپ فریج میں بھی رکھیں اور بہت ہی کام ٹائم میں بننے والا فوڈ ہے جس کے اوپر اتنے ٹائم بھی نہیں لگتا اور ہیلتھی بھی بہت زیادہ ہے انہیلتھی اس میں کوئی بھی چیز نہیں ہے اور دیکھیں کہ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت بھی لگ رہا ہے اور یہ اندر سے چاروں کلر بہت ہی پیاری لگتے ہیں آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور بتائیے کہ میری یہ ریسپی بنانے کا طریقہ آپ کو کیسا لگا ضرور کومنٹ باکس میں لکھئے اور اپنا نام اور جگہ بھی بتائیے کہ کہاں سے ہیں آپ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو حلال اور پاکی زارز کی افراقی عطا فرمائے جزاکم اللہ خیران فور ووچنگ می ویڈیو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ